اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنمیر عباس اور آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل بلویسل کنسلٹن ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے پولینڈ کا سٹیڈی ویزا دوستو اس سے پہلے بھی ہم ایک پولینڈ کے اوپر ویڈیو بنا چکے اس کے اندر ہم نے آپ کو ایک ایڈمیشن کا پروسس بتایا تھا کہ ایڈمیشن کیسے ہونا ہے اور کس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ آگے جو سیپنس آنے کے بعد آپ کا جو ویزا پروسس ہوتا ہے جو آپ نے ایم بیسی میں پروسس کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے اس کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح کون سے ڈاکومنٹس رکوایڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنے پوائنٹمنٹ لینی ہے ویزا کو پروسس آپ کو کتنے دن میں ہو جاتا ہے ویزا فیس کیا ہے اور باقی ساری جو اس کے ریلیٹڈ ڈیٹیلز ہے وہ ساری آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو آخر تک دیکھیں گا تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ انفرمیشن سکیپ نہ ہو جائے اس کے علاوہ اگر آپ بھی یو کے یو ایس ایک اینڈا آسٹی ایٹلی یا کسی بھی اور ملک میں اپلائے کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ ہمارے چینل پر دیئے ہوئے ہمارے جہاں نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہمیں اپنی ریکوائرمنٹ بیجیں اپنا سی بی شیئر کریں اپنے ڈاکومنٹ شیئر کریں ہم آپ کو فری آف کاؤس جو ہے اسیسمنٹ دیں گے آپ کو بتائیں گے آپ کب کیسے اپلائے کر سکتے ہیں کیا ٹائم لگے گا کیا کاؤسٹ آئے گی اور کیا کتنا آپ کا جو ہے سارا کہاں کہاں پر آپ کی پوسیمیلٹیز ہیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو بھی سٹڈی کے اوپر وزٹ کے اوپر ورگ کے اوپر آپ کے لیے ویڈیوز آتی رہتی ہیں وہ آپ کو ٹائم سے ملتی رہے اب آتے ہم ٹاپک کی طرف سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پولینڈ کا سٹڈی ویزا آپ کو اپلائے کرنا ہے تو کس طرح کا ویزا اپلائے کرنا ہے کون سی ویزا کیٹیگری بیسیکلی ہونی چاہیے دوستو پولینڈ کا سٹڈی ویزا کی کیٹیگری اس کو ویزا ڈی ٹائپ کا ویزا کہتے ہیں یہ سٹارڈ میں جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو صرف نائنٹی ڈیز کا ویزا ملتا ہے نائنٹی ڈیز کے لیے آپ کو ویزا ملے گا آپ جب ٹریول کر کے پولینڈ چلے جائیں گے دن اس کے بعد آپ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ باقی چیزیں سمیٹ کروائیں دن آپ کو ویزا ایکسٹنڈ کر کے دیا جاتا ہے تو شروع میں جو آپ نے پاکستان امبیسی میں پاکستان میں جو پولینڈ کی امبیسی ہے اس میں جب اپلائے کرنا ہے جب آپ نے اپنے ڈاکومنٹس سمیٹ کروائینا ہے تو آپ نے ویزا ڈی ٹائپ کا ویزا جو ہے اس کے لیے اپلائے کرنا ہے جب آپ اس کے لیے اپلائے کریں گے تو آپ کو ڈاکومنٹس جو رکوائیڈ ہوں گے ان کی ہم بات کرتے ہیں آپ کو یونیویسٹی سے اسیپٹنس لیٹر آپ کو میں آرڈی بتا چکا ہوں کس طرح سے آپ نے لینا ہے وہ آپ نے سب سے پہلے لگانا ہے ویزا اپلیکیشن فارم آپ کو چاہیے ہوگا کور لیٹر جس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ کیوں جا رہے ہیں کچھ کورس کے لیے جا رہے ہیں اپنا پورا سٹیڈی پلان دیں گے وہ آپ نے لگانا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے اپنے ایڈوکیشن ڈاکومنٹس سارے لگانے ہیں اپنا سی وی دینا ہے فینانشل ڈاکومنٹس جس کے اندر بینک سٹیٹمنٹ ہے ٹیکسٹرنڈ ہے پروپرٹی کے ڈاکومنٹس ہیں اس کے علاوہ آپ کے اگر کوئی سیونگ کوئی ہے جو اس کے لیے فکس ہے یا آپ نے کہیں سے لون لیا ہے اس کے ڈاکومنٹس یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے فینانشل ڈاکومنٹس لگانے ہیں آپ نے ہیلتھ انشورنس لگانی ہے اس کے بعد آپ نے وہاں پر اکومنٹس کا پروف دینا ہے کہ وہاں پر آپ نے اکومنٹس لے چکے ہیں اور جب آپ یہاں سے ٹیول کر کے جائیں گے تو وہاں پر آپ کی اکومنٹس آرڈی ہوگی اس کے علاوہ پاسپورٹ تقریباً سکس منت کی ویلیڈیٹی کا ہونا چاہیے بائیومیٹرک فوٹیگریف آپ کی ہونی چاہیے ویزا فیس کی جو آپ نے پے کی ہے اس کی ریسپٹ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ نے فلائٹ ٹریول پلین بھی دینا ہے کہ وہ آپ نے کب جانا ہے دوستو آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے جو ہے آپ کا یہ سارا اس کا پروسس کیسے ہوگا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا پروسس جو آن لائن پروسس ہوتا ہے آپ نے آپ کو پولینڈ کی جو ہے آفس میں فیزیکل جو ہے اپلیکیشن سمیٹ کرنا ہوتی ہے فیزیکل وہاں پر اپوائنمنٹ ہوتی ہے اور جا کے آپ کا آپ نے دینا ہوتا ہے آپ نے لیکن جانے سے پہلے ایک اس کی اپوائنمنٹ ہوتی ہے جس کا میں لنک جو ہے دسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ نے وہ اس لنک سے اپنی اپوائنمنٹ بک کرنی ہے اپوائنمنٹ بک کرنے کے بعد آپ نے یہ ڈاکومنٹس جو پر میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سارے لے کر آپ نے جو ہے ویزا امبیسی میں جانا ہے پولنڈ کی امبیسی میں خود سے جا کر یہ اپلیکیشن ساری سمیٹ کروانی ہے اب آتے ہیں کہ آپ کا اگر جب آپ سمیٹ کروائیں گے تو آپ کا ڈسیئن ٹائم کتنا ہوگا کتنے دن میں آپ کا ویزا اس میں لگ جاتا ہے دوستو آپ کو اپلیکیشن سمیٹ کرنے کے پندرہ دن کے اندر اندر آپ کا ڈسیئن ہو جاتا ہے پولنڈ کی ویزا ریشو اچھی ہے بہت سارے لوگوں کو ویزا مل جاتا ہے پولنڈ کا جتنے لوگ ہیں جنون سٹوڈنٹ ہے اگر ان کو یونیسٹی سے اسیپٹنس لیٹر ملا ہوا ہے پلس ان کے فینینشل ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں تو پھر ان کو ویزا لگنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کو پندرہ دن کے اندر اندر پولنڈ کا ویزا مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی کمپلیکس ہوتا ہے کوئی ایسی چیز ہے کوئی مسنگ ڈاکومنٹ ہے کوئی کنفیجن ہو جاتی ہے اگر ان کو ٹائم لگتا ہے تو پھر بھی وہ فورٹی فائیو ڈیز کے اندر اندر ڈسیئن کر دیتے ہیں فورٹی فائیو ڈیز سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لگتا اس لیے آپ منیموم ٹائم ہے پندرہ دن اور میکسیموم ٹائم ہے فورٹی فائیو ڈیز ان کے اندر اندر آپ کا ٹسین آ جاتا ہے اور اگر آپ کو ویزا ملنا ہوتا ہے تو آپ ویزا لے کر چلے جاتے ہیں اچھا دوستو اس کے بعد یہ ہے کہ کیا پولنڈ کا ویزا پروسس سمپل ہے دوستو پولنڈ کا ویزا جو پروسس ہے یہ کافی سمپل ہے اس میں آپ کو جو ہے صرف ڈاکومنٹس رہی ہوتے ہیں اپوائنٹمنٹ لینے ہوتی ہے اور کے بعد آپ نے وہاں پر جو ہے ٹیول کر کے چلے جانا ہے جو پولنڈ کی ویزا اپلیکیشن فیز ہے تقریباً ٹونٹی تھاؤزن پاکستانی روپیز کے برابر ہے اس سے پہلے یہ آج کل جو ہے جو آپ کا پاکستان کی دی ویلیو روپیے کی دی ویلیو ہونے کی وجہ سے تھوڑی بہت ہی اپ ڈن ہوتی رہتی ہے اتنے ہی کاؤسٹ آپ کی آئے گی اور اس کے اندر اندر آپ کا پروسس اپلیکیشن فیز سممیٹ ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ بھی اس کے علاوہ مزید کنٹریز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں مزید کنٹریز کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر کہاں پہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو آپ ہماری یہ بک جو ہے یہ مگوا کر اس کے تھوہ فورٹی کنٹریز کے بارے میں جان سکتے ہیں چالیس کنٹریز کے اندر ہم نے کور کی ہیں کہ آپ کہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں کون سی انٹیکس ہے کون سی سکولشپس ہیں کون کون سی یونیورسٹیز ہیں اس کے علاوہ کس یونیورسٹیز میں کتنی کا اپلیکیشن فیز ہوتی ہے اور آپ کی لیونگ کاؤس کے آئے گی ساری چیزیں اس بک کے اندر ہم نے کور کی ہوئی ہیں تو تقریباً چالیس کنٹریز میں اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے کسی ممولک میں اپلائے کرنا ہے اور آپ کو یہ نہیں سمجھ آرہی کہ آپ کہاں جائیں تو آپ اس کو مگوا کر اس بک کو پڑھ کر خود سے آپ اپنا نیلیسز کر کے اس کے بعد ڈیسین کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس ملک میں اپلائے کرنا ہے تو یہ کیسے مگوانی ہے یہ آپ اس کا لنک دیا ہوا ہے اس کے اندر جا کر آپ اپنی اس بک کے لیے آرڈر کریں ہمارا بندہ آپ سے رابطہ کرے گا وہ آپ کو فردر گائیڈ کر دے گا چار سے پانچ دن کے اندر اندر آپ کو یہ بک جو ہے وہ ڈیلیور ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں اس کے اندر اپنا نیلیسز کر کے اپنا نیلیسز خود سے بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی پولنڈ کی انفرمیشن اور یہ بک کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا آپ کا کوئی اور کوششن ہے تو آپ ہمارے کوششن والے نمبر پر پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پولنڈ کے بارے میں مزید جانا چاہتے ہیں تو یا تو کومنٹس کریں یا کوششن میں پوچھیں انشاءاللہ ہم آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر آپ کو اس کے بارے میں مزید قائد کریں گے اور بتانے کی پوری کوشش کریں گے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے آپ تمہارا چینل بھی سبسکر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ